اس کے الفاظ سے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف روک دیا جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جائی رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ مطلب جو صدقہ دے کر گیا جس کا بینیفٹ اس کے مرنے کے بعد جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں اس کا عجر ملتا رہے ہیں کتاب لکھ کر گیا ہواں خود کر گیا بورنگ کر کے گیا مسجد بنا کر گیا مدرسہ بنا کر گیا سکول بنا کر گیا کالج بنا کر گیا سڑک بنا کر گیا جھاڑ لگار کر گیا کچھ بھی کیا جس سے انسان جانور چرین پرین کوئی بھی فائدہ اٹھائے اس کو عجر ملے گا جانور بھی فائدہ اٹھائے تو اس کا بھی عجر ملتا ہے آپ کو صدقہ کا ٹھیک ہے تو اس کو کچھ بھی کارے خیر کر گیا عجر ملتا ہے تو صدقہ تنجاریہ دوسرا فرمایا پھر فرمایا اور دوسرے علم کا کہ اس نے جو علم چھوڑ کر گیا ہے اس کا بھی اس کو عجر مرنے کے بعد ملتا ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کریا والد انسال ہے یادو لہو کہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریا تین چیزوں کا ملتا ہے مرنے کے بعد بھی صدقہ بڑی اہم چیزیں دیکھیں زندگی میں تو زندگی زندگی کی بات بھی ہے نا زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بات بھی یہ ہے صدقہ زندگی کے بعد بھی چلیں گا یہ صدقہ ہے زندگی کے ساتھ بھی ملیں گا کتنے تیرا فائدہ میں رکھ چکا ہوں زندگی کے بعد بھی چھوڑ کے جاؤ فائدہ اٹھاؤ چھوڑ کے جاؤ فائدہ اٹھاؤ ریال ایسٹ ریال انویسمنٹ ریال اجر ریال فائدہ یہ ہے اس کے بارے میں ہم سوچنے رہے ہیں سوچیے سوچیے خوب سوچیے تاکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پورا معاملہ رڑی ہو جائے کچھ نہ کچھ کرے بلکہ ہم کوشش بھی کرے اور خوب دعائیں بھی کیا کرے اللہ سے اللہ ایسا کچھ کام لے لے زندگی میں جو مرنے مرنے کے بعد میں نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بن جائے ہے نہیں ایسی دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے لیکن خالی دعا سے نہیں کوشش بھی کرے امام بخاری کو آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک کتاب لکھ دی بخاری شریف جمع کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خیامت تک جو جو لوگ پڑھیں گے امام بخاری کو صدقہ جاری صحابہ کو تو ہی انہوں نے روایت کی وہ جنہوں نے جمع کیا امام بخاری سے پہلے ان کے استاد وہ راوی وہ لیکن امام بخاری خود بھی تو چامل ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا خلم کے خلم بند کیا کتابی شکل دی کیا صوابہ جاریہ ہے کیا صدقہ ہے کیا فائدہ ہے علم علم شامل ہو گئے تو ہم بھی دعا کریں اللہ سے اللہ ہم سے بھی ایسا کچھ لے لے کام کہ ایسا صدقہ کچھ کر لے جب دنیا سے جائے تو جاریہ بن جائے میرے مغفرات کا ذریعہ بن جائے بہت بڑی بات ہے انہوں نے کی دعا کے ساتھ کوشش بھی ہونا چاہئے اور جب انسان کرتا ہے نا مخلص ہو کر رب العزت اس میں خیر و برکت دیتا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا